موسیقی قبر شامل کرتے ہیں سکھر زلا شکارپور تعلقہ لکھی کی رہائشی ارفانہ سسرالیوں سے تنگا کر سکھر پہنچ گئے بتایا کہ دیور میرے بچوں اور میری جان کے دشمن بن گئے خواتین کی عزت و عبرو کی پامالی اور اسمت دری ہے وہ اپنے اور پرائیوں دونوں کی جانب سے زیادتی اور دست درازی کا شکار ہیں کوئی جگہ ان کے لیے محفوظ نہیں ہے گزشتہ روز لکھی غلام شاہ کی رہائشی خاتون نے سکھر کی سماجی رہنوما سٹیپ فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن میڈم شاہستہ خوصو کے دفتر پہنچ کر مدد کی اپیل کر دی متاثرہ خاتون اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور لگائے گئے جھوٹے الزام میڈیا کو بتاتے ہوئے عشق بار ہو گئیں موسیقی 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 تمام ٹیموں کی کلالیوں نے مارچ پاس کیا جبکہ اس کے سکول کے ننی پریوں نے نہایت خوبصورت انداز میں تماشائیوں کو خوش حمدید کہا جس نے چطرال میں ولیبال، فوٹبال اور کرکٹ کے نونو ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جبکہ میریتہ اندراز رساکشی اور پولنگ کے بھی دو دو ٹیمیں حصہ لیں گی اس کے علاوہ دویسر گریموں میں قرارت، ناتخوانی، تقاریر، قومی نغموں اور مشاعرے کے بھی مقابلے ہوں گے ایڈیشن ایڈیوپی کمیسٹر چطرال نے ان کیلوں پر آزار خیال کیا اس ایونڈ کا مقصد یہی ہے کہ چطرال کی سٹورنٹس کو سہتمندانہ سرگرمیوں کی طرف پر آغیب کیا جائے اس سے پہلی بھی ڈسٹرک ایڈمنیسیشن نے بمبوریت میں، اس کے علاوہ دروش میں اور ڈسٹرک کے مختلف علاقوں میں کافی ایونڈ آرینج کیے ہیں اور یہ اسی کا تسلسل ہے اور اس میں انشاءاللہ والعزیز ہماری ڈسٹرک ایڈمنیسیشن جو کہ ڈیپٹی کمیسٹر چطرال کی قیادت میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس کی فروغ کے لئے ڈسٹرک ایڈمنیسیشن کو پھولی سپورٹ کری گی چطرال کی ٹیموں کو اس میں جو مختلف کیلوں کا سلسلہ جاری ہے اس میں کرکٹ ہے، والی بال ہے، باسکٹ بال ہے اس طرح دوسری جو ہیں وہ بھی اس میں ہوں گے تاکہ ان کی حسنہ ابزائی ہو جائے اس کے لئے صوبائی حکومت نے چونکہ آرلیڈی کافی ہو اس کے لئے تک گدوکے رہی ہیں تو اس کی روشنے میں ڈسٹرک ایڈمنیسیشن نے بھی ان کے لئے کافی فنڈ بھی مختص کیا ہے اور ان ایونڈز کو سپانسر کرنے کے لئے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا ڈسٹرک سپورٹ ایفیسر چطرال کے مطابق یہ کیل نوجوان نسل کی ذہنی اور جسوانی تندرستن کیلئے نہائی ضروری ہے پہلے دفعہ ہم ادھر جسنی چطرال دوہزارتائیس شروع کی ہے جی یہ ڈسٹرک ایڈمنسیشن کی تاون سے شروع ہے اس میں ڈپٹی کمیشنر جو محمد علی صاحب ہے ہمارے ساتھ سپورٹ میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں جی اس کے تاون سے ہمارے ساتھ نو ڈپارٹمنٹ نے حصہ لیا ہے جی اور اس میں جتنے بھی لوکل پلئیر ہے ہمارا اس میں شامل ہیں اس پیدہ فلئیر کو ملے گا اس کی وجہ سے گیم کے وجہ سے پلئیر تھوڑا سا گیم میں مصروف رہے گا مصروفیت کے وجہ سے امین شیاطہ اور جسمانی صحت درست رہے گا اس کا مختلف محکموں کے کلاریوں نے بھی اس جشن کو نہائیت سرہا سنا اللہ ہوں پنسپل ہائی سیکنڈریز کوئی بمبریت جہاں تک کھیلوں کا تعلق ہے تو عرستو نے کہا تھا ساؤنڈ میں مائنڈ اس پریزنٹ ہی نے ساؤنڈ بڑھی ایک صحتمند دماغ جو ایک صحتمند جسم میں ہوتا ہے تو اس سے کھیلوں کی افادیت کے پتہ چلتا ہے جب انسان کا دماغ تیز ہوگا اس کی صحت اگر اچھی ہوگی تو وہ سبق بھی صحیح پڑ سکے گا اور اس کے دوسرے کام بھی صحیح طریقے سے انجام پائیں گے برکل اسی لئے تو ایڈوکیشن ڈپارمنٹ میں بھی کھیلوں کا سبق پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کا بھی انقاط کیا جاتا ہے سکول نیویل پہ بھی کیا جاتا ہے انویسٹری نیویل پہ بھی کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ جو کھیل ہیں اور یہ ساتھ ساتھ چڑھیں تاکہ بچے جو ہیں سبق کے ساتھ ساتھ اپنی سیاد کو بھی برقرار رکھیں ورزش کریں اور ورزش کے لئے سب سے بنیادی چیز یہی کھیل ہیں بس منشیات کے لئے آنے سے بچانے کا صرف واحد راستہ ہی یہ ہے کہ ہم کھیلوں کو زیادہ فراؤد ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کو فراؤد ہیں اسکول لیویل پہ کالیج لیویل پہ جو اگر ہم ان کھیلوں کا انقاد کریں اس لیے کہ اسکول میں بھی آپ کو پتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ ایک پیریٹ ایسا ہوتا ہے جو کھیلوں کے لئے مختص ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ طالب علوم اور دوسرے جو انسان ہیں وہ کھیلوں کی طرح راغیب ہوں اور منشیات کو درکس کو وہ کم سے کم استعمال کریں تاکہ ان کو موقع ملے کھیلوں کا موقع ملے اگر وہ فارغ وقت میں کھیلیں گے تو انشاءاللہ وہ منشیات بھی بچ سکیں گے یقینا یہی وہ میدان یہی وہ گراؤنڈ سے جہاں سے پلیئرز نکلتے ہیں وہ آگے جا کے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں تو ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ڈسٹرک سپورس آفیس ان کی کلیبریشن سے ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے جس نے چترال میں پہلی بار چترال پولیس چترال لیویس سیول ڈیفینس پابولیشن ویل فیر محکمہ سیاد محکمہ تعلیم تحصیل میوسپل انتظامیہ اور دیگر محکموں کے ٹیمیں بھی مختلف کیلوں میں حصہ لے رہی ہیں ان کیلوں میں حصہ لینے والی کلاریوں کو اپنا لوہا منوانے کا بہتری موقع ملے گا جبکہ دوسری جانب رساکشی اور پولو جیسے روایتی کیلوں سے سیاہت بھی فروغ پائی گی لور چترال میں درستی چترال کا آغاز ہو چکے ہے جو چار دن جاری رہے گا اس میلے میں مختلف کیل کیلے جائیں گے اور مقامی کی لاریوں کو اپنا سکل اور پرفارمز بہتر کرنے کا ایک اچھا موقع محصر ہوگا پولیس ملاغسمین کے لیے بڑی خوش خابلی آجی پنجاب کی طرف سے پولیس ملاغسمین کے بچوں کی ویل فر کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے گئے ہمارے نمائندے سے یہ سجاد حیدر کی ریپورٹ کے مطابق ریاض نظیر گارہ ایڈیشنل آئی جی ویل فر اینڈ فنانس نے بڑا اعلان کر دیا رحیم ریاض گارہ ایڈیشنل آئی جی ویل فر اینڈ فنانس ہمارے آئی جی صاحب کی طرف سے پولیس ملاغسمین کے بچوں کی ویل فر کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان میں سے آج ایک اہم سنگمیل ہم عبور کر رہے ہیں جس میں ایسے پولیس ملاظمین جن کے بچوں کو مختلف بیماریاں لاحق ہیں جن میں تھلسیمیا کے مرض شامل ہے یا قوت سماد سے محروم ہیں ان کے لیے آج ایک خاص اقدامات ہم کام اعلان کرنا چاہ رہے ہیں ایسے بچے جو قوت سماد سے محروم ہیں ان کے لیے سماد کے انتہائی اعلیٰ قوالیٹی کے آلاجات حاصل کیے جا رہے ہیں اور اس کے لیے پنجاب پولیس کے ویلفئر فنڈ سے ایسے ملاظمین کو ہم چیک دیں گے کی صورت میں ادائیگی کریں گے ان آلات کے حصول کے لیے ہر ملاظم کو ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ اس بچے کے لیے دیا جائے گا جو قوت سماد کے آلے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ تھلسیمیا کے مریض بچوں کے لیے ہم مختلف اداروں جن میں سندس فاؤنڈیشن وغیرہ شامل ہیں ان سے مل کر ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے ان کو مہانہ سٹائپنڈ کی شکل میں سہولت دی جا سکے اسی طرح ایک خصوصی چیلنج جو ہمیں جس کا سامنا ہے وہ سپیشل بچوں کی بحالی ہے تو ہم نے پنجاب کی ویلفئر برانچ نے تقریباً سولہ سو کے قریب ایسے بچوں کی نشان دہی کی ہے پولیس ملازمین کے ان بچوں کی جن کو سپیشل کیر کی یا سپیشل امداد کی ضرورت ہے کیونکہ وہ سپیشل بچے تو ہم اس سلسلے میں مختلف اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو مطلوبہ سہولیات ہم پہنچا سکیں اس کی کوشش کی جائیں اس تمام کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب پولیس کے وہ ملازمین جن کے بچوں میں کسی قسم کی تکلیف ہے وہ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو اور وہ اپنی خدمات دلجمی کے ساتھ انجام دے سکیں یتیم اور بے سہارہ بچیوں کے لیے سکھر شہر میں واقعہ یہ اپنی نویت کا ایک منفرد ادارہ ہے جہاں تعلیم و تربیت کے علاوہ غیر نصاوی سرگرمیاں بھی بچوں کی استدادکاری میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہیں سکھر سے یہ ظاہد شیخ کی ریپورٹ سکھر کے فیری ہوم میں بیل پرومشن تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مہمان گرامی اسپورٹس کے ڈپٹی ڈائریکٹر میر محمد کلوڑو سندھ کے سینئر کراٹے کارز جاوید مہمان و دیگر تھے اس موقع پر فیری ہوم کی بچیوں نے بہترین کراٹے کے کھیل کا مظاہرہ کیا اور خوب داد وصول کی میرا نام زویا ہے اور میں فیری ہوم سے دعلق رکھتی ہوں اور آج ہمارا کراٹے کا پروگرام تھا ہمیں بہت مزایا اور اس میں ہم نے پوزیشنز بھی لی اور کراٹے سے پہلے تو یہ کہ ذہنی جو تبیت ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے بعد سے ہم مضبوط ہوتے ہیں جیسے کہ آج کے موشنے میں بہت ایشوز ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے اگر ہم کہیں باہر نکلیں تو ہم خود کو اپنی سیفٹ رباہ میں فیری ہوم سے تعلق رکھتی ہوں آج ہمیں بہت مزایا ہمارا کراٹے کا پروگرام تھا اور انشاءاللہ آگے بھی ایسی پروگرام ہوتے رہے ہیں میں نے ریڈ بیلٹ لیا ہے انشاءاللہ آگے اور محنت کریں گے تاکہ آگے بڑھ سکیں ان بچیوں کے ذہنی نشن اما کے لیے بہت ضروری ہے کھیلوں کی سرگرمیوں سے بچیوں کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اس طرح کی تقریب کرنے کا اصل مقصد ان بچیوں سے احساس محرومی کو ختم کرنا ہے جبکہ موجود حالات میں ان کو تفریف ارام کرنا بھی ہے تقریب کے اختتام پر مہمانان گرامی نے بچیوں میں سرٹیفیکٹ اور بیلٹ تقسیم کیے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ زاہد شیخ سیون پوائنٹ نیٹورک نیو سکھر کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں کارشف احمد فاروکی کی ریپورٹ نیڈی یونیورسٹی کراچی میں پاکستان ہیلپ لائن سوشل ویلفر ارگنیزیشن کی داؤن سے کراچی ویلچئر کرکٹ ٹیم اور میر پر خاص ویلچئر کرکٹ ٹیم کے درمیان نمائشی کرکٹ میں چھیک کھیلا گیا ساتھ جوکھوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ دو فیصد کوٹا سسٹم سرکاری نوکریہ ان لوگوں کو دی جائے گی یہ ان کا حق ہے منسٹر سوشل ویلفر گورنمنٹ سن ساجد جوکھوں نے کامیاب کھلاڑیوں میں نامات تقسیم کی اور ان کے ہمراہ کیسر محمود چیئرمن پاکستان ہیلپ لائن سوشل ویلفر ارگنیزیشن جورنل سیکیٹری اکبر علی آرائین سپیشل ونگ کے صدر جعوید ملک اور سپیشل ونگ کے جورنل سیکیٹری راشد ملک بھی موجود تھے امپار کے فرائض ملک اقبال اور ندیم بلوچ نے انجام دیئے میرپو خاص اور کناچی کی درمیان آج ترکٹ بہت کا مقابلہ ہوا اور ساتھ ساتھ آج ان کے درمیان 50 میٹر کی میرپو خاص بھی ہوئی آئیے چلتے ہیں ان ناظرین سے بات کرتے ہیں سپیشل سے جائے گئے اس پر لکاپٹر ہو رہی ہے میں تو وزیر ہوں تو میرے وزی ایسے پروگرامز ہوتے ہیں اور اسی بچوں کو لکاپٹر کرتے ہیں اچھی بات ہے کہ اس پروگرام میں مجھے بلایا گیا کہ ہاں آئیں اس پروگرام میں آ کر ان کی داد رسائی کریں تاکہ ہم آئے ہیں اچھی بات ہے ایسے بچوں کو لکاپٹر کرنا ایسے بچوں کو دیکھنا کیونکہ یہ بھی ہمارا ایک حصہ ہے تو اگر ہم ان کی داد رسائی کریں گے ان کے ساتھ اگر ہم کو شہباز دیکھیں تو یہ اچھی بات ہے یہ آگے جا سکتے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے ان بچوں کی بڑی ویلیوز ہیں ہمارے ہم وہ ویلیوز نہیں ہیں اب ان بچوں کی ویلیوز کو پہچانے اور ان کی ویلیوز کو برابر کریں دنیا کے نیول پر تاکہ یہ بچے آگے نکل سکتے ہیں اور ہر ڈیصیز کو ڈسپیوٹ کیا گیا ہے کہ ہم ڈسپیوٹ کیا گیا ہے کہ ہم ان کو کیا نا بے تو اب اسٹار روز کی ہے جن جل بچوں نے اپلائی کیا ہے اور یہ ڈیسیز انشاءاللہ تالہ دس بارہ دن کے اندر مقیر حضرات بہت سارے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور یہ جو دوست کام کر رہے ہیں پھر کل کوچھل ویلکر ان کی سپورٹ کرے گا وہ اپلائی کریں ایک پروسز ہے اس کا طریقہ کا رہے وہ اپلائی کریں تو انشاءاللہ تعالی مدد کریں گے اور مدد کرتے رہے ہیں اور چند گورنمنٹ خاص کرے سی ایم اس پر بڑے کانشیس رہے ہیں اسے سی ایم صاحب نے ہمیشہ سپورٹ کیے آپ دیکھیں کہ اس پیشل چائلڈ جو ہمارے ہیں جو ہمارے جو چل رہے ہیں اس کے جو ہیں وہ الگ ہیں تو وہ اس پر کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سوچل ویلکر میں جو چیزیں آتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی مدد کریں سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ پاکستان فکرس پارٹی ہمیشہ ایسے لوگوں کی بہت ساری سپورٹ کرتی رہی ہے اور الحمدللہ آپ دیکھیں گنگے بیرو کی سکول کا جو سب سے بڑی سپورٹ سندھ گورنمنٹ نے کی ہے اور سندھ گورنمنٹ اب جو سپیشلسٹ جتنے بھی چائلڈ ہیں ان کے لئے یہ ایک الگ سے اقدام اٹھا رہی ہے ان کا سارا سسٹم جو کر رہی ہے وہ الگ اب بہت سارے سکول جو چل رہے ہیں وہ انجوز چلاتی ہیں ان کی فنڈنگ جو ہوتی ہے اس سے زیادہ تر سندھ گورنمنٹ کرتی ہے پاکستان ہیلپ لائن ویلفیر اورگنیزیشن اس سے پہلے بھی ہم یہاں پر جو ہے جو ہے جو ہے کلکٹ میچ کروا چکے اور اس میں ہمارا جو تعاون ہے نا سب سے ہم پہلے تو شکریہ آدھا کریں گے بی سی این ایڈی انیورسٹی حشمت لوگی صاحب کا کہ انہوں نے ہر دفعہ ہم سے تعاون کیا یہ سیکنڈ میچ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان ہیلپ لائن اور کراچی دونوں ہی ہمارے سپیشل افراد ہیں اور بڑے اینرڈیٹک ہیں اور بہت میند کرتے ہیں یہ مکتلیف اپنے کاموں میں تو ان کے لیے جانا میچ کام میں یہاں پر اعتمام کیا ہے میسیج طریف یہ ہے کہ وہ بچے جو گھروں میں مطید ہیں وہ کسی طرح گھروں سے نکلیں اور اسپورٹس ایکٹیوٹی میں حصہ لیں اور نہ صرف اپنا بلکہ ملکہ بھی نام روشن کریں میں دیکھا رہا ہے سپورٹس کمپلیکس میں وہاں پر جب میں گیا تو پتہ چلا کہ ویلچئر جو یوزر ہیں انہوں نے ویلچئر بھی کرائے پہ لیے ہیں تو بس اس چیزوں میں دے نظر رکھتے کہ ہم نے ویلچئر وہاں پر میں نے دونیٹ کریں پاکستان ہیلپ لائن نے دونیٹ کریں اس کے بعد جو ہے بس یہ ایک جذبہ ہوا گھر کے لیے کام کر رہا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے پانچ چیہ سال سے ہم مختلیف ایوانٹ کروا رہے ہیں سوالے سے ہمارے ایک ایٹی سینٹر چل رہا ہے میرے کو خاص میں وہ بھی سپیشل بچے ہی سکھاتے ہیں اور سپیشل بچے ہی سیکھتے ہیں اور قریب جو ایک موبلیٹی ورکشاپ تا بھی اتتتہ کر رہا ہے ہم نے ان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو یہاں پر انجینئرز ہیں ان کی صدمات بھی ہمیں ویسی صاحب نے بلائے کہ انشاءاللہ ہلپ لائن وینتر کا بھی دوہزار پندرہ میں نفال پہ ہوا تھا اور یہ سہرہ بھی پاکستان ہلپ لائن ویلکر اور نیزیشن کو جاتا ہے کہ وہ بھی ٹورنمنٹ ہم نے ہی کرا ہماری ہی تاؤن سے وہ ٹورنمنٹ ہوا تھا اور انشاءاللہ ہم مزید بھی اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں پاکستان ہلپ لائن یہ کتارہ ہے جو سکولنگ سسٹم پہ کام کر رہا ہے پائرین سیفتی کی تیننگ سکول کالیجیز کی انیورسٹی پہ دے رہے ہیں اور اسپیشل افراد کے لیے خاص طور پر کام کر رہے ہیں اس وقت ہم زیادہ سے زیادہ کوکش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اسپیشل افراد کے لیے کام کر رہے ہیں میں پاکستان ہلپ لائن کی طرف سے میسیج دینا چاہتا ہوں یہ بچے جو ہیں ان کا پانچ پرسنٹ کوٹا ہے جو گورنمنٹ کی جوپس کے حوالے سے ہے اس حوالے سے ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی ہے مختلف اداروں میں لوگ ان افراد کو رکھتے نہیں ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ دس سال سے جو نے اس پر بین لگاوا ہے میں چیف مینسٹر سکن کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ کوٹا سسٹم پر بھلے پابندی لگی رہے ہیں لیکن اسپیشل افراد کے حوالے سے اس کوٹا سسٹم کو جو ہے نا آن کر دیں آپ یہ بچے جو ہے یہ ڈیزرونگ ہیں اور دوسری بات یہ کہ پڑے لکھے ہیں یہ اپنا کام وقت پر کرتے ہیں یہ اتنے پنکچول ہیں اگر آٹھ بجے کا ٹائم ہے اگر آٹھ بجے آپ کو جانا آفیسز بھی ملتے ہیں اگر پانچ بجے آف ٹائم ہے تو یہ آپ کو چھ بجے تک ہوتے ہیں خودارہ ان کی جوبوں کے لیے بین کو کھولیں اور ان کو جانا جوب سروائٹ کریں موسیقی 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 موسیقی